مستونگ میں جلسے سے خطاب میں سراج الحق نے کہا ہے کہ عمران قان پر حملے کی مضمت کرتے ہیں عمران قان پر حملے کی سپریم کورڈ از خود تحقیقات کرائے سراج الحق نے کہا کہ حکومت سابق وزیراعظم کی حفاظت نہ کر سکی تو بائیس کروڑ عوام کو کیسے تحفظ دے گی ملک میں شور شرابہ ہے اور حکمرانوں کے درمیان لڑائی جاری ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی مارشاللہ کا راستہ ہموار کر رہی ہے ملک میں مارشاللہ لگنے سے یہ سب جیلوں میں ہوں گے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک اور عوام کی ترقی میں کرپشن زدہ سیاستدان رکاوٹ ہے ملک میں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہے حکمران مہنگائی بدامنی اور بے رزگاری ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں موجودہ پر سودہ نظام کا خاتمہ لازمی ہے